اے نشین پہ تشریف فرما بلہن منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملہ تالحج بیرستر سوت الدینویسی صاحب جلنگانہ کے سینئر ریڈر جناب پاشا خادری صاحب ریاست مہاراستہ کے صدر خاصدار ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب اخترالیمان صاحب تمام تلنگانہ کے امیلے اور جو مہاراستہ سے جون کے آئے دو ہمارے جماعت اور ریاست مہاراستہ کے ہمارے مفتی اسماعیل صاحب دکٹر شاہ صاحب اور بیہار سے جون کے آئے بودا صاحب عزت ڈائس اور آج کے جلسے کو آئے ہوئے تمام میرے بزرگوں نوجوان دوستوں ساتھیوں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں یہاں پر یہ تین امیلوں کو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور میں ہمارے خائدین علاج بیرستر عصد الدین عویسی صاحب امتیہ جلیل صاحب اور تلنگانہ کے تمام ایمیلیس اور تمام کارپریٹرز جنہوں نے رات اور دن ریاست مہاراستہ کے اندر چونوالی سلکھوں کے اندر اپنی محنت کی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے کوسر مویدین صاحب اور تمام ہیدر آباد کے کارپریٹرز بھینسے کے جابیر صاحب اور ان کی ٹیم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے سترہ اٹھرہ دن رات اور دن ہمارے حلقے ناندر کے اندر محنت کی حضورو یہاں بڑے بڑے مخریر بہت سے ہے اور لوگوں نے اپنی اپنی بات کو رکھا ہے تو الحمدللہ جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مہاراستہ کے اندر الیکشن ہو گئے اور دو سیٹے چون کر آئی پچھلی مرتبہ بھی دو تھی اس مرتبہ بھی دو ہے تو الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ میں چودہ مہینے اس جماعت میں آ کر کام کیا جتنی عزت اٹھرہ سال میں ان سی پی میں نہیں کمایا اتنی عزت یہ چودہ مہینے کے اندر مجھے ملے اس کی وجوہ ہے کہ جب جب ایک سیکیولر اور خاص کر کے مسلم دلی تو بیسیس کی جب آواز اٹھتی ہے اس کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کا اگر کوئی کام کرتی ہے تو افرخہ پرس سیاسی جماعتیں کرتی ہے یہ بات یاد رہا ہے واریز صاحب بھی اور موبئی کے صدر اور مفتی صاحب بھی اسی جماعتوں سے آئے جہاں سے میں آیا ہوں واریز بھئی نے بتایا ہے کہ جب ایک نمائنہ منجل اس کا کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً ان کے پیٹوں میں دکھنے کا کانم چال ہو جاتا ہے بہت سے ایسے تیرہ اسمبلی تھے کانسونسی مطدار سنگ شوسین اور بی جے پی کی ایسی سٹیپ آ رہی تھی دو پہر کے بعد کیا ہوا دو پہر کے بعد یہ ہوا جس کا ایک مثال میں ہوں کہ دو بجے کے بعد خود کو سیکلور کہنے والی ہے کانگریس اور راستوادی کانگریس کے ایو میں دواروں نے اپنے ہاتھ پہروں کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا ہے کہ اب یہ یمائن والے اسمبلی کے اندر آ جائیں گے اس لئے ہم نہیں تو یہ بھی نہیں اس لئے بھاجپ اور شوسین کو مطدار کر دو ایسا میسج دینے والی ہے کانگریس اور راستوادی کانگریس فاتر رہی بات جیت اور ہار کی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ جیت اور ہار کا فیصلہ اللہ کی ہاتھ میں ہے مرخائدین اور یہاں پر تمام بہدر عوام کو یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم ہارے نہیں ہم اچھے اوٹ لے کر جیت لیے ہیں اور میں جلسے سے ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دیوانوں جیت سے زیادہ چرچے ہمارے ہار کے مہاراستہ میں یہ بات یاد رکھ لیں یہ بات یاد رکھ لیں اس لیے آپ تمام لوگوں کا تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر کے میں ناندیر مراتوڑا اور مہاراستہ کی عوام کی بھی جانب سے جو ہیدر آباد کے ایم ایل ایس اور تمام ٹیمز تیلنگانہ کی ٹیمز انہوں نے رات اور دن محنت کی اپنے گھرداروں کو چھوڑے اٹھا 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 ونیس ونیس دن تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مہاراستہ کے دو ایم ایل اے ہیں ان سے امید کرتا ہوں کہ ریاست مہاراستہ کے اندر آپ سے بہت توقع ہے امید ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی آپ ایوان اسمبلی کے اندر دلیت مسلم اور اوبیسیس جو تفقات ہے اوبیسی تفقات نے مراتوڑے کے اندر بھی بہت سے ہم لوگوں کو اوڈز دیئے ان کے مسئلوں کو حل کیجئے اور رہی بات باہر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس بار آرگنیزیشن سنگٹھن اس کو مضبوط کرنے کا کام یہاں پر کریں گے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے رضا لیتا ہوں اللہ حافظ موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے